ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لازت تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے اس کی جو لیند رکھی ہے ساری 14 انچ ہے اور 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم گلے کی مارکنگ کریں گے تو یہاں سے 3 انچ کی چوڑائی پہ مارک کر دیتے ہیں اور نیچے کے سائٹ بھی 3 انچ کی چوڑائی پہ مارک کر لیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے مارکنگ کر دیئے اب اس کو ایک سٹریٹ لائن سے برابر کر لیتے ہیں اب گلے کا لیند رہیں گے تو میں گلے کا لیند 10 انچ رکھ رہی ہوں تو 11 انچ پہ میں نے مارک کر کے اسے برابر کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم 1.5 انچ پہ ایک مارکنگ اور کریں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا میں نے کہاں سے مارکنگ کی ہے وہیں سے آپ بھی کر دیجئے گا اور اس سائٹ سے بھی ہم جو ہے دیکھ لیجئے 1.5 انچ پہ مارک کر رہے ہیں اب اس کو برابر کر دیں گے اور میں نے گلے کو جی ڈیزائن کی مارکنگ کر دی ہے اب یہاں سے ہم کٹ کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے کو کٹ کر دیا ہے بلاوز کو میں نے لے لیا اس کو بلکل برابر کر دیجئے گا اور گلے کو کٹ کر دیں گے اس کے بھی تو میں نے اسطر اور بلاوز کپڑے کی گلے کو اچھے طریقے سے کٹ کر دیا اب اس کو ہمیں سٹیچ کر لیتے ہیں تو برابر کر دیے پورے گلے کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کی کمپلیٹلی سٹیچنگ کر دی ہے اب اس پر پورا کٹس لگا دیجئے گا تو میں نے پورے کٹس دیکھئے کمپلیٹلی بلاوز پر لگا لیا ہے اب اس کو ملٹ کر سیدھا کر دیں گے اب ایک سلائی لگا کے پورے گلے کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے کو کمپلیٹلی سٹیچ کر دیا ہے بلاوز کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسطر اور کپڑے کو بلکل برابر کر دیں پورے بلاوز کی ہمیں ایک سلائی لگا کے سٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی بلاوز کو سٹیچ کر دیا اس پر ڈیزائن بنائیں گے تو اس کو ایک سائٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو ڈیزائن دکھاتے ہیں تو میں نے سکویٹ سائز کی دیکھی کپڑے لیے اس کا میں ڈیزائن آپ کو بنا کے دکھا دے رہی ہوں سیم ایسے ہی آپ کو بھی بنانا ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بنا کے یہ ڈیزائن بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سندر دیکھتا ہے بنانے کے بعد آپ جرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے ویڈیو کے اس کو لائک کر دیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی تو یہ دیکھئے میں نے کچھ ڈیزائن آپ کو بنا کے دکھا دیا اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں اور اپنے فرین کے ساتھ اس ڈیزائن کو جرور سیئر کیجئے گا تو یہ دیکھئے میں نے لاشٹ والی بنا رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ میں نے آپ کو کچھ بنا کے دیزائن دکھایا ہے جو ایکسٹر فیبریک ہے نیچے کے سائٹ سے اس کو کٹ کر کے نکال دیجئے گا اور اسی طریقے سے جتنے بچے ہوئے سب کا ہم بنا لیتے ہیں جیسے میں نے اتنے سارے بنایا ہے تو میں نے دیکھئے پورا بنا لیا ہے کمپلیٹلی اب اس سے ہم بلاوز پر ڈیزائن کریں گے تو چلیے میں بلاوز لے لیتی ہوں اور اس پر آپ کو ڈیزائن کر کے دکھاتی ہوں تو میں نے بلاوز لے لیا اس پر ہم مارکنگ کر رہے ہیں تو کیسے میں مارک کر رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے آپ مارک کر دیجئے گا اب اس کے بعد ہم یہاں سے سٹیچ کریں گے تو مارک کرنے پر ہمیں کنفرم رہے گا کہ ہمیں کہاں سے کس طریقے سے سٹیچ کرنا ہے اس لیے مارک کر کے میں سٹیچ کر رہی ہوں یہ تو ہمارا ڈیزائن اوپر نیچے ہوگے سٹیچ ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے میں جتنے ڈیزائن بنایا ہوں پورے جہاں جہاں پر میں مارک کیا نیچے کے سائٹ سے پورا موسیبے سٹیچ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے کمپلیٹلی پورے ڈیزائن کو سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے اوپر سے میں ایک پٹی لگائیں گے تو آپ کروس کٹنگ کرتے ہیں پٹی کو کٹ کر دیجئے کہ میں نے کروس کٹنگ کیا پٹی کی اس سے یہ سٹیچ بال ہے پٹی اب اس کو میں سائٹ سائٹ سے فولڈ کر کے پھر اس کے بعد جو ڈیزائن میں نے بنایا ہے اس کے اوپر سٹیچ کریں گے تو ہمیں ڈبل فولڈ نیچے کے سائٹ سے تھوڑا سا فولڈ کر رہی ہیں پھر اس کے بعد تب سٹیچ کر رہے ہیں اب اوپر کے سائٹ سے بھی ہم فولڈ کرتے ہوئے تھوڑا اور اندر کے سائٹ ڈال کے کپڑے پھر اس کے بعد اس کو سٹیچ کر دیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے پٹی کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر لیا ہے یہ ڈیزائن پہ سوڑی ڈیزائن کے ساتھ میں اب مجھے اس پہ لیس لگانا ہے تو میں نے یہ لیس لیا ہے اور اس کو پورے گلے پہ ہم لگا کے سٹیچ کر لیں گے دیکھیں اس سائٹ سے میں نے لیس لگا دیا اس سائٹ سے بھی لیس لگا دیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹ لی لیس لگا لیا ہے میری ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے اس چینل پہ پہلی واپ ویڈیٹ کیا تو میرے اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے گی میری کوئی ڈیزائن ایڈریس یا بلاوچ کو اور آپ پرچیچ کرنا چاہتے ہیں تو میری انسٹاگرام آئی ڈی کو فولو کر لیجئے اور ہمیں آن لائن سیلنگ کرتی ہوں اس کا لنگ میں ڈسکرپٹن باکس میں دے رکھی ہوں وہاں سے آکے میری آئی ڈی پہ جا سکتے ہیں اور پلیز اگر آپ کو ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک جرور کیجئے گا اور ہمیں کامنٹ کر کے جرور بتائیں کب کو کیسی لگی ڈیزائن اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے سیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو سولپ کرنے کی کوشیز کروں گی اور میرے فیس بوک آئی ڈی کو فولو کر لیجئے وہاں پہ بھی میں آن لائن سیلنگ کرتی ہوں اور چھوٹے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تھانکس پروچنگ ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک لی بائی بائی فرین